یعنی ہدایت بڑھتی جائے تو آدمی بچے گا اگر ہدایت کم ہو گئی تو آدمی پڑھ جائے گا حضرت اقدس فقیع الاما محمود الملت والدین حضرت معنی مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ سنایا تھا ایک دن اور نے فرمایا ہمارے علاقے میں ایک شادی ہو گئی اور پہلی رات کو دولے و دلہن میں کوئی تو تو میمے ہو گئی اور جگڑے نے ایسی شکل اختیار کی کہ وہ دلہن وہاں سے نکل گئی باگ گئی قریب میں ایک دیرہ تھا دیرہ جسے کہتے ہیں وہاں آئی وہاں ایک نوجوان جھاگ رہا تھا اس نے فوراں اٹھا اور گر گیا اور اپنی والدہ اور بہن کو لے آئے ان کو کہا ایرہ پرائی عزت ہے پتری کیا خفگان پیش آیا تو اس کی والدہ اور بہن اس خاتون کو لے کے اپنے گر لے گئی دم بخود کیا تب تسلی کیا صبح جب یہ بات معلومی تو ہر نہ کرنے بس وہ ہم لے آئے ہم نے دیکھا کہ گھر سے نکل رہی ہے یہ نہیں کہا کہ یہ دیرہ میں گئی تھی اور وہاں مرد تھے اور میرا بیٹا لے کے آئے خوابخواہ ایک بچی کی عزت خراب ہوئی خیر بات ختم ہو گئی دوبارہ میل جول بحال ہو گئی حضرت فرماتے تھے کہ بیس تیس سال بعد وہی لڑکا اب بھوڑا بھی ہو چکا ہے بال بھی سفید ہے عمر بھی گزر رہی ہے اور کہتے ہیں کہ کتنی اچھی رات تھی ایک اچھی دلہن ملی تھی اور میں نے بغیر جو نے کچھ کیے واپس کر دی تو آپ کا کام تو صرف حسنہ ہے بس قیمتی بڑا تو خالی حسل و دان نکال اور بات ختم ہو جائے جس بات پہ آپ حس لیتے ہیں تو اس کی قیمت مٹی کر لیتے ہیں اب سوچ کی بات سے آئے اس میں پچیس سال پہلے جب وہ جوان تھا احساسات پورے تھے شہوت کے اسباب موجود تھے تو اس پر شیطان مسلط نہیں ہوا خیال بھی نہیں ہے اور اچھا خیال آئے فوراں گر گیا والدہ اور بین کو اٹھا ہے کب کسی کی حمانت ہے غزت ہے تم لوگ سنبھال ہو اور پچیس تیس سال بعد جب آزاں ہل گئے ہیں آخرت قریب آ رہی ہے جوانی پٹ چکی ہے اب جا کے گناہ بے لذب اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نامناسبت اقوال کہہ رہا ہے تو حضرت بہت زیادہ افسوس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بہت بڑا انہتاد ہے امت کی بہت بڑی تباہی ہے کہ قیمتی وقت ان سے ضائع ہو جاتا ہے وہ وقت تو وہ تھا تو اس وقت تو خیال بھی نہیں ہے اللہ نے بچایا اب اس پر فخر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ایسے موقع پر بھی اللہ نے بال بال بچایا اب وہ اس طرح انداز حیار کرتا ہے جیسے اس وقت معاذ اللہ اس نے اچھا نہیں کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت ہر وقت ضروری ہے ہر آن ہر گڑی ہدایت چاہیے اور ہدایت کے جوان کے لئے نہیں بورے کے اور خطرات ہیں فقہاں و مفسرین کہتے ہیں کہ جب قوت کم ہو جاتی ہے تو نامناسب چیزیں بڑھ جاتی ہیں امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ عورت جماعت میں نہ آئے امام ابو عصف نے کہا ہے کہ فجر و عشاء میں تو آئے بوڑی عورت وہ بھی بوڑی ہو اور وقت بھی اندھیرہ ہے لوگ کم ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے کہ لیکل ساکیتتن لاہقاتن وہ بڑن کے لئے کوئی بڑا آجائے اختیاط یہ ہے کہ عورتیں مسجدوں میں نہ آئے تو کچھ دن جب گزر گئے عمالی میں لکھا ہے تو محلے کا ایک بوڑا بھی غائب ہو گیا اور بوڑن بھی غائب ہو گئی پتہ چلے کہ دونوں کوخ مری چلے گئے اور ہاریمون منارے کے لئے لوگوں نے وہ ابو حنیفہ سے کہا عذرت نے کہا ابو عصف جواب دے گا میں تو منع کر چکا ہوں یہ کہتا ہے کہ اندھیرہ والی نمازوں میں بوڑے آ سکتے ہیں تو بوڑا اور بوڑن وہ بھی اختیاط کریں اس پر اکتفاہ نہ کریں کہ جی میری عمر گزر گئی اور ہر وقت جب تک کی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے خطرہ سخ موجود وہ ایک مدرسے میں ایک چوکیدار کی شکایت ہو گئی کہ یہ مدرسہ البنات کے لئے جو بی بی یہاں آتی ہے یہ راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو دو چوکیدار ہوتے تھے ایک جوان اور ایک بوڑا تو وہ جوان کو پکڑ کے لائے گیا کہ یہ ہے اس نے کہا نہیں وہ بوڑا ہے وہ تنگ کرتا ہے اس لئے کسی عمر میں بھی شیطان سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے بچ توئی ہے جس کو اللہ تعالی حفاظت نصیب فرمائے